hi everyone my name is arun rishist اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے جو january to april 2024 کے اندر جو q cards کی جو list ہیں اس میں سے کچھ ایسے q cards ہیں جو already دسمبر منت کے اندر examiners نے پوچھنے شروع کر دی ہیں اور اگر آپ کا بھی exam january february march کے اندر اگر آپ سوچ رہے ہیں exam دینے کی تو ان میں سے کوئی q card آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور اگر آپ کو ابھی تک ان q cards کے بارے میں نہیں بتا ہے تو یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں جو سیمپل آنسر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس سیمپل آنسر کو آپ کو میں پہلی بتانا چاہوں گا کہ وہ 7 plus 10 score کے لیے ہے language اس میں تھوڑی سے آپ کو difficult لگ سکتے ہیں لیکن اس کا جو idea ہے اور جس طریقے سے میں اس کو explain کروں گا ایک ایک چیز آپ کو بہت باریکی سے میں guarantee کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گی اور یہ جو ویڈیو کا سیمپل آنسر ہے اس کا PDF بھی download کر سکتے ہیں فی اف کسیم telegram channel say don't forget to let me know in the comment section below that how is today's sample answer you can also download the pdf of this sample answer from my telegram channel thank you for watching and let's begin you got is describe a famous scientist you knew about you should say who he or she is how you know him or her what he or she invented and explain why he or she is famous so let's see the sample answer موسیقی 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 ویلی جو ہے وہ 150% ہو جاتی ہے مطلب وہ ڈبل ہو سکتی ہے ڈیٹھ سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ہائیلٹ کیا ہے کہ آئے و ڈیسائیڈ اگر آپ کا ٹارگیٹ بینڈ سکور بینڈ سکس ہے تو یہ سیمپل آنسر آپ کو لگے گا یہ تو بہت ہی مطلب ڈیفیکلٹ ہے لیکن اگر آپ کا سیون پلس کا ٹارگیٹ ہے تو آپ کو لگے ڈیفیکلٹ ہے کہ اس میں وہ چیزیں مجھے مل رہی ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا آئیکن گیرنٹی آئے وی ڈیسائیڈ اب یہاں پر ایک تو اگر ہم لوگ بات کریں ایک تو میں نے یہاں پر ٹینس یوز کیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ جو بہت ہی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے گرامر کے سکور کو ایمپروو کرنے کے لیے دوسرا یہاں پر میں نے کانٹریکشن یوز بھی ہے کانٹریکشن کیا ہوتی ہے کانٹریکشنز پرننسیشن کٹیگری کا پارٹ ہے آئے و یہاں پر آئی ہاف کانٹریکشن یوز کی گئی ہے اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ پورے کیوکارڈ کے اندر دو تین یوز کر دیتے ہیں تو بہت اچھا آپ کو ایمپریشن ہوگا who i would classify اس کو میں نے blue color میں highlight اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کو آپ کو میں بہت باریکی سے سمجھانا چاہتا ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ students اس طریقے سے یوز کرتے ہیں it could be described as or i would consider i would consider him اس طریقے سے i would consider myself تو جب آپ کو یوز کرنا ہے i would consider band 6 or 6.5 level کی language ہے اس کی جگہ پر آپ یوز کر سکتے ہیں i would classify as dash comments میں مجھے اس کا sentence ضرور لکھیں کہ آپ کس کو کیا مانتے ہیں آپ teacher کے بارے میں لکھ سکتے ہیں i would classify my teacher as dash i would classify my father as dash اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو آپ میرے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں i would classify as dash right اور arun vashist اگر آپ بولنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں i would classify arun vashist as a dash اس کی بات دیکھیں یہاں پر میں نے highlight کیا ہے person of note person of note اس کو بولتے ہیں جس میں کچھ بات ہو جس کو آپ کہیں کہ ہاں ہے اس میں ایک بات ہے پہنے بچ کہنے بھی اگر یہ غلط ہے person of note for a number of reasons his my all time favorite named abdul kalam if i am not mistaken if i am not mistaken you card کے اندر آپ اگر یہ phrase use کرتے ہیں تو اس سے examiner کو لگتا ہے کہ آپ phrases بھی use کرتے ہیں صرف vocabulary idioms یہ نہیں آپ کو phrases بھی use کرنے چاہیں if i am not mistaken اگر میں غلط نہیں ہوں he was born in rameshwaram tamil nadu mr kalam comes from a humble background کہ وہ بہت ہی سادھارن background سے آتے ہیں his father was a boat owner and mother was housewife although kalam's parents did not have deep pockets اگر کسی کے پاس deep pockets نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے that said ایسا کہا ہے لیکن he was academically intelligent so he graduated from St. Joseph's College academically intelligent اگر کوئی ہے that means وہ academics میں بہت اچھا ہے write put down in the comment section below that who you think is academically intelligent اگر آپ ہیں تو کمیٹس پینے ضرور لکھیں so he graduated from St. Joseph's College later he did aerospace engineering from madras institute of technology اس کی آپ کو پرانسیشن بتانا چاہتگو یہاں پر aerospace کے بعد کئی بار بھی نہ دیکھیں پنجابی سوڈنس کو اس پرنانس کرتے ہوئے انجینری انجینری it's not انجینری it's انجینری انجینری right when was the first time i came to know about him well if my memory serves me well i was studying in high school one of our science teachers walked us through his biography i became his fan in no time because his contributions to india's defense army are noteworthy چندگرد ڈیلی کسی سٹی میں کب گئے تھے میں کب گیا تھا میں گیا تھا اس طریقے سے جب آپ شروع کرتے ہیں تو وہ انگلیش میں بھی ہوتا ہے when was the first time i بہت impressive طریقہ trust me when was the first time i came to know about him well if my memory serves me well اب یہ phrase کب مطلب ہے اگر میری میری نے میرا ساتھ دیا تو میں i was studying in high school one of our science teachers walked us through اگر آپ کسی کو بولتا ہے کہ he walked me through یا he walked us through اس کا مطلب ہے کہ اس نے پورا سمجھایا کہ وہ پرسن کون تھا کسی تھا کہا سی آیا کیا کرتا تھا کیا اس نی کیا his biography کے بارے نوٹ وردی نوٹ وردی کا مطلب ہے کہ یہ چیز نوٹ کرنے والی ہیں بلکل اس کی value بہت زیادہ ہے right on top of that یہ sentence اس پورے کی اوقات کے اندر میرا favorite sentence ہے آپ بتانا چاہوں گا on top of that ہم لوگ use کرتے ہیں جب ہم لوگ and use کرتے ہیں جس بار job right comments میں آپ لگ سکتے ہیں اگر آپ کسی کو جانتے ہیں کہ اگر کسی کی top job ہے کسی company organization school college abc person has a top job in abc right a top job for designing helicopters for the indian army oh i nearly forgot to mention that اس کو میں یہ line پر اکثر اپنے q parts میں use کر رہتا ہوں یہ میں جان بوچھ کر رہتا ہوں آپ کو بتا دوں میں جان بوچھ کر اس کنے کا مطلب ہے کیونکہ دیکھیں ls speaking exam ہے کہ آپ language کو show off کر دکھانا ہے کہ language کتنی اچھی ہے کتنا اچھ آپ انگلیش میں بات کر سکتے انگلیش میں کچھ ایسا limit نہیں کہ یہ نہیں بوچھ سکتے رہا ہوں میں جان بوچھ کی اس کار رہا ہوں میرے پتا ہے کہ مجھے بول نا کہ he was a great motivational speaker too میں نے جان بوچھ کی آئد کیا oh I nearly forgot to mention that he was a great motivational speaker too I remember clearly that he used to say there are no shortcuts for getting success in life Mr. Kalam was pretty good at behaving in a practical and a sensible way sadly this skill is lacking in many famous people today I guess Alright کا سیمپل آنسر اس کا جو پی دی ایف ہے اس کو فری میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے میرا ٹیلیگرام چینل ضرور جوائن کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں so that i can make more videos for you guys once again thank you very much for watching this video and listening to our wishes